بسم اللہ الرحمن الرحیم افیشل اسلامباد آنا تھا لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ نہیں آسکے اب وہ آئندہ چند روز کے اندر دوبارہ ری شیڈول کریں گے اپنا دورہ اور پھر وہ پاکستان دشریف لائیں گے لیکن آج پشاور کے اندر افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا ہے پولیس لائنس کی مسجد کے اندر ایک خودکش دھماکہ ہوا جو کہ ایک طویل عرصے کے بعد خودکش دھماکہ اس کو کہا جا سکتا ہے ہوا اور اس کے اندر اتنی بڑی کیولیٹی ہوئی کہ تیس سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں ڈیر سو کے قریب زخمی ہیں اور وزیراعظم پاکستان بشاور کے اندر موجود انہوں نے وہاں زخمیوں کی عیادت بھی کی یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس سے ہم پچھلے بیس سال سے نمبر دازمہ ہیں اور مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ہم اپنی پالیسیز کو بار بار دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہم سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہم جان بوجھ کر اس دہشتگردی کی جنگ کے اندر ہم جھونکے گئے تھے اور گئے تھ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اگوانستان سے امریکہ چلا گیا لیکن دہشتگردی آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہے کیا ہمیں اگوانستان کے کانٹیکٹس کے اندر اب اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور ہم ہمیشہ سے مضمتی بیانات آتے ہیں صدانوں کی طرف سے اور پھر ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی نرسریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو کیا ہم ان کی نرسری ہیں جو ہیں وہ ایڈنٹیف کر سکے یا نہیں کر سکے آپ کو یاد ہوگا سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو جب ای پی ایس کے اوپر حملہ ہوا تھا سکول کے بچے شہید ہوئے تھے تو اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا تھا جو کہ چوبیس دسمبر دوہزار چودہ کو تشکیل دیا گیا تھا پچیس دسمبر کو اس کے اوپر بقاعدہ پھر امپلیمنٹیشن شروع ہو چکا تھا وہ نیشنل ایکشن پلان بھی آج میرے سامنے ہے پھر اس کا ایک ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان دوزار اکیس کے اندر آیا وہ بھی میرے سامنے ہے ہم نے پھر پیغام پاکستان کے عنوان سے تمام پاکستان کے علماء کرام نے کٹھے ہو کر دس ازار سے زائد علماء کرام تھے انہوں نے کٹھے ہو کر سائن کیا تھا ایک ڈوکومنٹ سائن کیا تھا اور اس سے بھی ہمیں مدد ملی تھی بہت ساری کہ ہم انتہا پسندی کو ختم کرنے میں پھر قواریت کو ختم کرنے میں پاکستان سے دہشتگردی کو ختم کرنے کے اندر جو ہے وہ اس ڈوکومنٹ نے اپنا ایک قلیدی کردار ادا کیا تھا لیکن بدقسمتی سے پاکستان آج دوزار تیس میں قدم رکھنے کے باوجود بھی دہشت گردوں کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے ہم اسی کے اوپر آج ہم اپنے پروگرام کے اندر بات کریں گے اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے ریزنز کے اوپر بھی بات کریں گے اغوان پالیسی کے اوپر بھی بات کریں گے میں بہت مشکور ہوں میرے ساتھ جو مہمان شکشیات تشریف رکھتی ہیں مجھے ویڈیو لنک پر جوائن کیا حسین صاحب نے آپ سابق سفارتکار ہیں جویس صاحب آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے خصوصی طور پر مجھے پروگرام کے اندر جوائن کیا مجھے ویڈیو لنک پر ہی جوائن کیا ہے رانہ پروفیسر ڈاکٹر رانہ اجاز احمد صاحب نے آپ ماہر ہیں بن القوامی امور کے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی طور پر مجھے پروگرام کے اندر جوائن کیا میں سر سب سے پہلے اس کا چونکہ سیکیورٹی پرسپیکٹیو ہے تو برگیڈیہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اور برگیڈیہ صاحب سے جانا چاہوں گا کہ سر یہ کتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہے سر کہ مسجد جو ہے وہ پولیس لائنز کی مسجد ہے اور کوئی عام محلے کی مسجد نہیں ہے کسی بازار کی مسجد نہیں ہے بلکہ پولیس لائنز کی مسجد کے اندر یہ حملہ ہونا جہاں پر آل ایڈی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے اس کے باوجود دہشت گرد کا مسجد کے اندر پہلی صف تک پہنچ جانا اور پھر وہاں پر دھماکہ کرنا اور پھر اس کے نتیجے میں تیس سے زائد جانے چلی جانا اب ڈیڑھ سوک کے قریب لوگ زخمی ہو جانا کتنی بڑی کتاہی اثر ہی ہے ہماری بہت بہت شکریہ ارسلان اصل میں آپ نے جو انیشلی بات کی ہے جس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کتاہی تو اپنی جگہ اسٹیبلشڈ ہے کتاہی نہیں کتاہی کو دس سے ملٹیپلائی کریں سو سے ملٹیپلائی کریں کتاہیوں کو بھی دس سے سو سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کو جواب کتاہیوں کا ملے گا آپ نے اشارہ کہ سیکیورٹی لیپس کی طرف تو میں یہ آپ سے ارس کروں گا سیکیورٹی لیپس آپ اس وقت دیکھتے ہیں اس کو جب ایک انسیڈنٹ آئیسولیشن میں ہو جائے یعنی ایک واقعہ ہو گیا اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ سیکیورٹی لیپس تھا تو ارسران یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہوا نا یعنی اگر آپ صرف کے پی کے کو دیکھیں گے تو کے پی کے اگر اندر پچھلے دو مہینوں میں پولس چیک پوسٹ پہ حملے ہوئے دیرہ سوائل خان میں ہوئے کراکان میں ہوئے سوابی میں ہوئے اس کے ساتھ ساتھ بننو میں ایک کاؤنٹر ٹرلزم دپارٹنر سی ٹی ڈی کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر سے آوازیں آئیں اور وہاں پہ یہ دہشتگر تنظیمت طالبان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں عمایدہ عمایدہ کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے تھے وہ کن ٹرمز میں کر رہے تھے اس میں کس کی وہ بھی پتہ نہیں تھا اس کے بعد افغان طالبان جو وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو پہلے حملے ہوئے ہیں ان کے بعد ان کی پالیسی میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی جس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو اس دہشتگر تنظیم جس کو آپ طالبان کہتے ہیں پاکزین کے اڈے اب فارستان کے اندر کنر کابل سے لے کے کنر اور کنر سے لے کے ننگرہار اور ننگرہار سے نیچے لے کے آپ سے بورڈر کے ساتھ ساتھ اسٹیبلی ہوتے جا رہے ہیں اور وہ کریم کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر یہ حملے کریں گے تو یہ تو سنگیورٹی لیپس نہیں ہے یہ ایپسولیوٹ ایپسولیوٹ ہائی گریڈ پالیسی فیلیرز ہے بلکہ آپ اس کو یہ کہیں کہ نون ایگزسٹنس آف پالیسی ہے بلکہ ٹھیک ہوگیا یہ نون ایگزسٹنس آف پالیسی ہے لیکن سر لیکن سر یہاں پر ذرا رک جائیے ابھی پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب نے تحریک طالبان پاکستان سے متعلق ایک پالیسی اڈاپٹ کروائی تھی خود وہ اس بات کے ہامی تھے کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے اور پھر سیز فائر بھی اس کے نتیجے میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا آپ کے خیال کے اندر وہ پالیسی ٹھیک تھی سر ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت قیشو کو کسی حکومت سے کمپیر نہیں کر رہا نہ عمران خان سے ریلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو کو ریلیشن میں لے کے آتے ہیں تو بھی ہم غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ پھر ہم بلیم گیم میں چلے جاتے ہیں بات ہے آہ کی تاریخ کی اور بات ہے کہ بیک گراؤنڈ ریلز کی جو آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں کہا کہ کہ ہم نے وہ تمام وجوہات ٹھیکل کر لی ہیں جس کی پالیسی یہ جملے ہیں یہ ریپیٹ اپنا اس میں عمران خان کی حکومت ہو یا آج کی حکومت ہو آپ کو اوور آل پاستان کی جو پالیسی ہے اس کے حساب لیکن 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 سر اس پالیسی نے سر سر حکومتیں آلٹیمیٹلی پالیسی ترتیب دیتی ہے نا اگر نیشنل ایکشن پلان دو زر چودہ کے اندر بنا تھا تو نیشنل کنسنسس سے ڈیویلپ ہوا تھا اور اس کا پھر ایک امپیکٹ شروع میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد پھر آپ دو زر اٹھارہ کے اندر آتے ہیں اور ایک نئے پالیسی اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس پالیسی میں اور اس پالیسی کا کانٹرڈکشن ہے نا سر دونوں پالیسیز آپس میں میچ نہیں کرتی تو امپیکٹ دونوں کے مختلف ہوں گے نہیں پالیسی کانٹرڈکشن نہیں ہے پالیسی نون ایگزسٹنس آپ نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اگر یہاں بات کریں گے تو پھر وہ ہی بات شروع ہو جائے گی جو کرٹسیزم کی طرف جائے گی اگر آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو نیشنل ایکشن پلان کی جو ڈی جی تھے وہ تھے تارک پرویس صاحب تو ان کو آپ نے چھ مہینے تو دفتر ہی نہیں دیا تھا ٹھیک ہے وہاں سے ان سے ایک ڈیلیگیشن ان سے ایک ملنے آیا تھا تو وہ ان کے گبرے میں ایسی نہیں تھا وہ ڈیلیگیشن بھی ہوش ہو گیا تھا اٹھ کے چلا گیا تھا سو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو کیا اس نیشنل ایکشنل پلان کے جتنے مدندر جات تھے کیا نیکٹا کے ذریعے آپ نے جو کچھ کرنا کیا وہ عمل درامت ہوا ہوا یا نہیں ہوا بلکل ٹھیک ہو گیا سر آپ کا آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے پولیسی پیپر لکھا گیا کیا اس کی اوپر کوئی اقدامات کیے گئے کیا آپ نے ان کو پیسے دیئے اس وقت جو بات ہے نا ارسلان اس کو سمجھ دیجئے گا آج کی جو بات ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ جو بھی دہشتگرد تنظیمیں ہیں اب جب ہم اس کے ریزنز کی طرف جائیں گے تو بہت سارے ایسے ریزنز ہیں جو آپ کے پروگرام کے لیے وقت کافی نہیں ہے لیکن ایک چیزہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بھی دہشتگرد تنظیمیں ہیں جب آپ ان کو مذاکرات کی آفر کے لیے یا نون یا آپریشنز ان کے خلاف نہ کر کے یا پولیسی نہ بنا کے یا اسٹریٹیجی نہ بنا کے جب بھی آپ کو ان کو کشن دیتے ہیں اور اگر ان کے بیسل پاکستان سے باہر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی سپورٹ پہ اور ان کے سیف ہاؤسز کہیں کسی پیٹرولیج میں اویلیبن ہوتے ہیں تو ان کو آپ ایمبولڈن کرتے ہیں وہ دہشتگردی کی کاروائیہ کرنے کے لیے جس کا ارزت آج آپ کو ٹھیک ہوگے سر آپ کا موقف آگیا مجھے آگے بڑھنے دے سر مجھے آگے بڑھنے دے میں جوید حسین صاحب کے پاس جاؤں گا سر سر پوری پولیٹیکل کی عادت سر آتی ہے مضمتی بیانات دیتی ہے اور آگے نکل جاتی ہے اداروں کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ جی ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ادارے اس طرح سے متحرک نہیں تھے اور اس طرح کے مسائل جنم لے لیا آپ کیا سمجھتے ہیں سر بات مضمتی بیانات سے اب آگے نکل کر کرنی نہیں چاہیے جس طرح سے برگیڈیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ایبسولوٹ ہائی گریڈ فیلیر ہے یہ سر اور پولیسی ایگزیسٹ نہیں کرتی تو ہمیں سر اب اس طرف پولیٹیکل قیادت کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو نہیں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا کہ پولیسی ایگزیسٹ نہیں کرتی پولیسی تو ایگزیسٹ کرتی ہے لیکن میرا خیال میں جس طرح سے ہمیں اپنی سٹریٹیجی بنانی چاہیے جس طرح سے اس کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے اور پھر اس اتفاق کے رائے سے سب اداروں کو اور حکومت کو اور ان کے بہترے جو زیلی ادارے ہیں ان کو مل جل کے جس طرح سے اس کو اوپر کام کرنا چاہیے وہ دونوں تینوں چیزیں مفقود ہیں ایک تو ہماری سٹریٹیجی جو ہے وہ ویلت آوٹ آٹ نہیں ہے اس کے مطابق جو پولیسیز بنائے گئی ہیں وہ بھی جو ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا اور ہمارے حکومت اور ادارے جو ہیں جب وہ آپ اس میں ہی دست و گریب آ ہوں گے تو کس طرح سے آپ ٹیرزم کو جا کے قابو کریں گے ملکی حالت جو اس وقت ہے جس طرح سے ہمارا سیاسی انتشار ہے جس طرح سے ہماری معاشی حالت ہے اس میں یہ توقع کرنا کہ حکومت اور ادارے مل کے اس سارے دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیں گے میرے خال میں یہ امید کرنا جو ہے وہ کوئی ریالسٹک نہیں ہے اور ہمیں پہلے جوید حسین صاحب سر گزارش یہ ہے کہ دہشت گردی کا فرنٹ ایک ایسا فرنٹ تھا جس کے اوپر قوم پوری یقجہ تھی اور ماضی کے اندر بھی ہمیں یقجہ نظر آئی ہمیں پیغام پاکستان کی صورت میں بھی علماء کرام کا دبکہ بھی یقجہ نظر آیا جو کہ بہت بڑا کام تھا تو سر یقجہتی کی بات اگر کی جائے تو دہشت گردی کے فرنٹ پر تو یقجہ نہیں ہے یہ جہاں تک بیانات دینے کا تعلق ہے اس میں سب یقجہ ہیں لیکن عملی طور پر جس طرح سے اس کے اوپر کام ہونا چاہیئے تھا اس طرح سے کام نہیں کیا گیا ہمیں جو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو پہلے ہمیں ایک نیشنل لیول پہ جیسے پہلے ایکشن پلان کی بنایا گیا تھا اب دوبارہ اس پہ ایک اور ہونا چاہیے اور اس میں گورنمنٹ کو لیڈ لینی چاہیے اور سارے جو سیکیورٹی دارے ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ کس جو ایک تریڈ جو ہے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کو کس طرح سے ہم نے مقابلہ کرنے ہیں کہاں کہاں ہیں جہاں ہمارے ویک ایلیاں ہیں ان کو جو موقع ہے اور کس طرح سے پھر اس کا مقابلہ کرنے ہیں سر اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں پھر سر اس پہ بھی پھر کمنٹ کر دیں کہ یہ جو ہماری تحریک طالبان پاکستان سے متعلق پالیسی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں اس کا امپیکٹ بھی نظر آیا کہ سیز فائر ہوا اور پھر ایک عرصہ ہمیں اس طرح کی کاروائیاں دیکھنے کو نہیں ملی وہ پالیسی ٹھیک تھی اپریشیٹ کرتے ہیں آپ اس پالیسی کو یا ہمیں جو ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر ڈیسائیڈ کیا تھا اس کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو ٹیررزم کا کوئی انسیڈنٹ ہو اس کے کوئی کوئی کمپرومائز نہیں کیا رکھتا ان کو روکنے کی اور اس کے خلاف یعنی ایسے مید اختیار کرنے کی کہ وہ اس قسم کے واقعات نہ ہوئے ہم ہر قسم کی اس ٹیپس لینے چاہیے لیکن ہمیں مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے اگر فضل کیا کی سٹیٹ پہ آکے ٹی ٹی پی کے کوئی ٹی ٹی پی آئی دن آگنیزیشن یا ان کے کچھ گروپس سب گروپس جو ہیں وہ اپنے نیت یا اپنے ارادے بدل لیں اور کچھ کپرومائز پہ یا بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں یا ایسے جو ہمارے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے تو ہمیں اس چیز کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں وہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے لیکن اس دروازے کو کھلا رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں قومی وسائل ہیں ان کو پوری طرح بروے کار لاکے ٹیرزم کی واقعات کو روکنے کی اور ان کے جو کرنے والے ہیں ان کے خلاف پوری بلکہ ٹھیک ہو گیا سر آپ کا موقف آ گیا آپ کا موقف آ گیا سر میں رانہ اجاز صاحب کے پاس جارہ چاہوں گا ڈکس صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی جماعتیں آپس میں دستوں گرے باں ہیں اور ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو پر الزامات لگاتی ہے پھر اسی طرح سے ماضی کے جو ہمارے آہ آہ سابق فوجی افسران ہیں ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے تو یہ آپس کا انتشار ایکچول میں سپیس کریٹ کر رہا ہے ان دہشتگردوں کو کارمائیہ کرنے کے لیے اور ہماری ایٹینشنز کو ڈیورڈ کر رہا ہے سر آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے بلکل بھی میں ایگری نہیں کرتا بات سے کیونکہ بلکل آپ اور دیکھ رہے ہیں اس کو بلکل اور طرح سے دیکھ رہا ہوں میں پھراس آپ کو پیچھ رہا ہوں گا دوہزار سولہ میں اگر آپ کو یاد ہو دوہزار سولہ میں اگر آپ کو یاد ہو دوہزار سولہ میں ہوا گیا جو ای 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 ایس کا واقعہ اور ای پی ایس کا جو واقعہ ہوا ہے اس ایک سو اٹھالیس کے قریب اپنے بچوں کی جان گوائی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہم نے واقعہ کس طریقے کروائی تھا اور کیسے ہوا تھا اور اس کے بعد کیا آپ کو یاد ہوگا اب بھی ہمارے پاس چونکہ کے میں اور پنجاب میں جو کروانا چاہتے جو کرتا درتا ہے ہمارے طرح کے اب وہ ایسی آپ کے ہمارے کریئیٹ کرنا چاہتے کہ ان کے پاس کوئی بہانہ ہو حالانکہ آئین کسی ضرورت بھی اجازت بھی دیتا ہے سر اس کو انتخابات سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے سر گو کہ اس میں بلاول بھٹو زرزاری صاحب نے بیان دیا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب زمنی اور عام انتخابات کا موقع ہے دہشت گردی کے واقعات کا ہونا مانی خیز ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ضرور آئی ہے لیکن سر اس کو آپ کیسے اس سارے پرسپیکٹیو کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں یہ کیسے اس طرح سے نتی کیا جا سکتا ہے سر میں تو بڑا آپ کو ایک ایمپریکل ایویڈنس دے رہا ہوں کہ آپ کے ہاں اس وقت چونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ جو پارٹی کا نیرٹیو جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا نیرٹیو اب وہ عام انتخاب کا کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ وہ آئیں تو ان کے پاس کوئی اب اس وقت کچھ نہیں ہے قوم کوئی ایسا چورن بیچنے کے لیے نہیں ہے کہ وہ دے کے لیے اس وجہ سے نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کا آئین اجازت نہیں دیتا آپ کا آئین کہتا ہے کہ نائنٹی ڈیس کے اندر اندر آپ الیکشنز کروائیں لیکن میرے جیسے پہلے کہ فیڈل گورنمنٹ کے الیکشنز کو پوسٹ ورن کا کوئی موقع ہے آئین میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایمیل سکرین سوٹ نہیں اللہ تعالی مجھے معاف کرے اللہ تعالی میری بات کو کبھی پورا نہ کرے یہ آپ پنجاب میں دکھے گا ایسے واقعات آپ کو دیکھنے میں صرف پنجاب اور کے پی میں اور یہ کہ میں نتی کیسے کروں میں نتی نہیں کریں یہ آپ کو میں واقعات کے ساتھ ساتھ کہ پی ایس کا واقعہ کے بعد کیا سٹین ختم نہیں ہوا تھا ایمیلان گان کا اس سے پہلے آپ نے کتنی کوشش کی اس کو اٹھانے کی تو آپ کے ہاں یہ سر یہ آپ سر یہ جو آپ کا موقف ہے اس اس موقف کو ہم برگیڈیر صاحب کے سامنے رکھیں گے لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے سر میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے اور اس موقف کے اوپر بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے اندر پولیٹیکل انریسٹ ہو ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے بریک لیتا ہے ہمارے ساتھ ہوئی جی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر آج جو دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اس کے محرکات اور اس کی دیگر چیزیں جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں کر کے ایسے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں بریک سے پہلے رانہ اجاز صاحب نے اپنا موقف پیش کیا میں برگیڈی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا برگیڈی صاحب کیا آپ پاکستان کی موجودہ سیسی سیسی حالات کے تناظر کے اندر اس بات کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے جس طرح سے رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انتخابات کا سال ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایسے میں جب زمنی اور عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس طرح کے واقعات کا ہونا مانی خیز ہے آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں سر بات یہ ہے کہ ایک برگ کے اندر ہر چیز ریلیٹڈ تو سیاست سے ہی ہوتی تھی ہے اور سیاست جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں لیکن بعد یہاں پہ جو آپ نے ایک سپیسیفک ریزنگ آپ جو دے کے چل رہے ہیں اگر آپ صرف اس کو ریلیٹ کریں گے تو آج سے سال پہلے تو الیکشن کی کوئی اینڈیکیشن نہیں تھی اس امیلیہ ڈیزول نہیں ہوئی تھی آج سے چھ مہینے پہلے بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن دہشتگردی کے واقعات تو ہو رہے تھے اور تواتر سے ہو رہے تھے اس سے پہلے جب آپ نے دہشتگردی کیا رہی جب کوئی الیکشن نہیں چلتی تو بات یہ سوچنے کی ہے کہ آپ نے دہشتگردی کو دہشتگردی کے کونسیکنسس سے اور دہشتگردی کی ویزننگ سے ریلیٹ کرنا ہے اور جب آپ اس کو اس چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ایک اس میں جو سیاسی عمل کے اندر جو آپ چیز دیکھتے ہیں اس میں چاہے انتخاب ہو یا نہ ہو اگر آپ کے ملک میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی اگر ملک میں پولٹیکل کنفرنٹیشن ہوگی اگر آپ کی معاشی صورتحال خراب ہوگی اگر آپ کے فورن ریلیشنز جو ہیں ان کے اندر پولیسی کنسسٹنٹ نہیں ہوگی جیسے آپ دیکھئے آپ نے نربانی گھر کو تو افغانستان دے گیا آپ کا پرائیم سٹر آپ کے جو فورن ملسٹر ہے وہ آجتے کہ افغانستان کیا ہے افغانستان سے کس نہک پہ آپ نے ڈائلوگ کیے کہ یہ آپ کے اندر سے وہاں پہ اور اگر آپ نے کیے ہیں تو انہوں نے کیا آپ کی بات مانی ہے افغانستان کی لیکن تمام چیزوں کو کسی بھی طور سے الیکشن سے لیٹ کر دینا ایزہ ہے وائز لے جائے گا آپ کو یہ کر رہے ہیں جس کو آپ تحریک کہتے ہیں پہلے تو کائنڈیز کو تحریک نہ کہا کرے یہ دہشتگرد طالبان ہے جو پاکستان کے عوام کو مار رہے ہیں آج جس نے مسجد میں دھاکے دھماکہ کیا اس کا نام بھی کوئی مسلمان طور پر ہی نام تھا وہاں بھی نمازی جو پڑھے تو وہ بھی مسلمان تھے تو پہلے تو آپ یہ سوچئے ایک سیکنڈ کو بیٹھ کے کہ مسجد کو کیوں چنا گیا کس لیے چنا گیا کیا یہاں پہ یہ ریزن نہیں ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا یہ پہلے ایک ڈمان نہیں آئی تھی کہ آپ ہماری جو دہشتگرد تنظیمیں تھیں جس میں اپنا فوراں تنظیمیں بھی تھی کہتی کہ وہاں پہ آپ کے ففاتہ میں تو وہ پہلے کیا کہتے تھے کہ آپ اسلام نافذ کرو اور ہماری مرضی کا اسلام نافذ کرو تو بات یہ ہے کہ جب آپ کی وائیڈلی ریزننگ میں جائیں گے تو دیارہ ملٹیپل ریزن وہ انٹرنل بھی ہیں اور وہ ایکسٹرنل بھی ہیں اور وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ریزن کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا میری بات جب بھی کسی ملک میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی چاہ وہ الیکشن کی صورت میں ہو چاہ وہ نگران حکومتوں کی صورت میں ہو چاہ وہ پروینشن الیکشن کی صورت میں ہو اگر آپ یہاں سٹیبل کنسسٹنٹ ویجنری گورنمنٹ نہیں ہے اہل حکومت نہیں ہے اگر آپ یہاں گیپ ہے اگر آپ یہاں اداروں کی اور حکومت کی کنٹریوشن کو آپ دیکھئے نا پہلا جو الیکشن وہ ہوا تھا بنو کا واقعہ جو ہوا تھا سی ٹی ڈی کے اندر حملہ ہوا تھا ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ یہی آپ کے جو امپورٹڈ پرائیمیس کی سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ ہمارا زیرو سم تولرنس ہے اور بھئی زیرو سم تولرنس کا مطلب کیا ہے زیرو سم تولرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڑ پہ جو حملے ہوتے ہیں کراس بارڈر فیرن جو آپ کے اوپر کی جاتی ہے پاکستان کی چیک پوستوں پہ بارڈر کے باہر سے جو حملے ہوتے ہیں پھر تو مطلب یہ ہے کہ آپ ائر پورس لے اور جا کے ان ٹھکانوں پہ بمباری کریں جہاں سے حملے ہو رہے ہیں امریکہ نے بھی آپ کو کہا کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے لیکن یہاں پہ جو دہشتگردی ہے اس میں بڑے وائیڈر کانٹیکسٹ ہیں یہ ایک نیرو سر آپ برکل برگیڈ سب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں اس میں ہمیں جو ہے وہ نیرو ہکر نہیں دیکھنا اس میں وائیڈر کانٹیکس ہے لیکن سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے سر کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کتنا کیا ہے ہم نے جب کہا تھا کہ ہم ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے جاوید حسین صاحب سر آپ کے لیے سوال ہے کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بات کی جاتی تھی ایک پالیسی ترتیب دی گئی اس کے اوپر ٹھیک ہے ہم امپلیمنٹ کر سکے نہیں کر سکے سیاسی انتشار نے ہمیں امپلیمنٹ نہیں کرنے دیا گیا لیکن سر جب ہم ان کو پروپرلی ایڈنٹیفائی آج تک نہیں کر سکے ہم ان کی نرسریوں کو ڈگ آؤٹ نہیں کر سکے کہ یہ اس کی نرسری ہے اور یہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا جو ہے وہ ایک عمل ہے آپ سوات میں دیکھیں ایک ایک دفعہ تو ہم نے فوجی آپریشن کر کے صفایہ کر دیا تھا لیکن بد قسمتی سے آج پھر وہاں پر واقعات شروع ہو چکے ہیں تو سر یہ جڑ سے کیسے اکھاڑنا ممکن ہو پائے گا ہم اپنے اگر ٹیرویزم کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو اس کے لیے بہت سارے آپ کو سیاسی اور سیکیورٹی سٹیپس لینے پڑیں گے سیاسی میدان میں آپ کو اپنے ملک کو سٹیپلائز کرنا ضروری ہے ورنہ جب تک آپ کی سیاسی میدان میں فورٹ لائیز رہیں گی ٹیرویزم میں اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور جو ایکسٹرنل پاور جیسی انڈیا ہے وہ بھی اٹھائیں گے اپنے ایجنٹس کے تھو اور وہ ان چیزوں کو ہوا دیں گے تاکہ ہم آپس میں جیسے میں نے پہلے کر دکھا ہے ایک دوسرے کے دست و گریہ بار رہے گے تو اس سے ہمارے جو ایکسٹرنل جو ہمارے دشن مالک ہیں ملک ہے بلکہ کہنا چاہیے انڈیا اس کے مقاسے پورے ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو زیادہ ہوا دیں گے اس کے لیے جو بھی ان کے پاس وسائل ان کو استعمال کریں گے تو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے ایڈ تاہیس لیول ہو ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آئین کی بالا دستی ہو قانون کی غمرانی ہو اور سیاسی طور پہ ہم آپ ایک سٹیبل سسٹم کے مطابق چل رہے ہوں اس میں ہماری جو ہماری دپارٹمنٹل اور سیکٹورل جو ہماری خواہشات اور ہمارے مختلف قسم کے اداروں نے جو سیاست میں حصہ لیا ہے سیاست میں داخل اندازے کیا ہے وہ بلکل بند ہونی چاہیے جب تک ہم بھی حرکتیں کرتے رہیں گے جو ہم نے پیچھلے سالوں میں کی ہیں تو ملک میں بدم نہیں رہے گی ملک میں انتشار رہے گا اور دشمن ممالک اور دشمن اناصر وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اس قسم کی حرکتیں ہوتی جویس اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب کو اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے دوسرے کی ڈومین میں نہیں جانے کی ضرورت ہے دو رائے تو نہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ پیچھلے چند سالوں کی جو تاریخ ہے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی یہ ہے کہ ہمارے چند اداروں نے جو غیر قانونی طور پہ غیر آئینی طور پہ ان سیاست میں دخل اندازی کی ہے اور اس کے نتائج جو ہے وہ بڑے غلط ثابت ہوئے ہیں اور اس سے ملک جو ہے دیسٹیبلائز ہوا ہوا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوا صاحب نے جو عمران خان صاحب کو لانے اور ان کو اقتدار پر بٹھانے کا فارمولا تشکیل دیا تھا اس وقت وہ ایک غلط روش قائم کی تھی انہوں نے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ ڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں اس میں میں نے کہنا انہوں نے خود ہی کہا دیا ہوا ہے جانے سے پہلے وہ جو تقریر کر کے گئے تھے کہ ہم نے بیس فروی دوزار بیس یا اکیس تاک انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے کام کرتے رہے ہیں آئندہ ہم نہیں کریں گے وہ تو بڑے اچھی بات ہے اور وہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایشورنس دیا اور مجھے میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی قیادت ہے اس قریب اس اس ایشورنس کے مطابق کار بند رہے گی لیکن یہ کافی نہیں ہے جب یہ ایک ایک چیز ہے قانون اور آئین کی جب بالا دستی قائم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں سب کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے چاہے وہ سیاسی پارٹیاں چاہے ادارے ہوں لیکن اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی جو موجودہ حکومت ہے ان کو ان کا یہ کام ہے کہ اس وقت وہ ایک آل پارٹیز کو ساتھ جو پولٹیکل پارٹیز ان کو ساتھ لے کے چلیں جو مختلف ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے لائے عمل میں ہماری ایکشن پرین میں کیا ویکنسز ہیں کیا کمزوری ہیں برکو ٹھیک جعوید حسین صاحب آپ انہ شاٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ایک کے کندے کو پر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آہ مل بیٹھ کر اپنا کردار ادا ایکچولی کرنے کی ضرورت ہے میں جانا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر رانہ اجاز احمد صاحب کے پاس سر ہم ایک چیز اور کہنا چاہوں گا اس وقت کہ تیسری چیز ہے ہمیں اس چیز کا ایک طرح میں اپنے ڈومیسٹک ہوم فرنٹ کو ہم نے we have to put it in order اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یہ شاعر رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں یا دشمن ملک جو ہیں خاص طرح انڈیا کا ذکر کروں گا جب ان کو ہمارے ملک میں انتشار نظر آئے گا کوئی اس چیز فارڈ لائن نظر آئے گی وہ اپنے وسائل کو اپنے مین پار کو اپنے ایجنٹس کو استعمال کر کے ان فارڈ لائنز کو زیادہ وائیڈن کریں گے اور اس کے لیے جو بھی ہتکندہ وہ استعمال کر سکتے ہیں کریں گے تو تیسری یہ چیز ہے کہ ہمیں ایکسٹرنل فیکٹرز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے چاہیے اور اس پہ تو کوئی دو رائے ہونی چاہیے ہو وہی نہیں سکتی ہیں کہ تیاریزم کسی بھی شکل میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اس کے خلاف ہمیں اپنے سب دسائل پوری طرح سے استعمال کریں استعمال کریں بلکہ ٹھیک ہو گیا میں رانہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا سر ایکسٹرنل فیکٹرز کی جوید حسین صاحب نے بات کی سر اگوانستان کے اندر ہم نے ایک پورا فیسیلیٹیٹ کیا تحریک طالبان پاکستان اگوانستان کو ہم نے پورا فیسیلیٹیٹ کیا ان کے مذاکرات کروایا ہے امریکہ کا ویڈرال ہوا لیکن اگوانستان کی سرزمین سٹل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے حالانکہ اگوان طالبان نے یہ گرنٹی دی تھی کہ ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو کیا سر ہم اپنے خود اپنی ایسی پالیسی مرتب کر کے اپنے پاؤں کے اوپر کلھاڑی مار چکے ہیں کہ آج اگوانستان کے اندر چکے حد میں استحقام ہے تو اس کا ایمپیکٹ نیگٹیو پاکستان کے اوپر آ رہا ہے اس کی سٹیبلیٹی بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم نے اس کو سٹیبل کرنے میں کردار ادا نہیں کیا نہ عالمی برادری قوم کروینس کر سکے ہیں سوائے اس کے کہ ہم نے ویڈرال کے اندر ان کی مدد کی ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا سوال سے زیادہ آپ کا کمنٹ ہوتا ہے اس کا مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ اس میں سوال کیا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ شاید افغانستان رسپونسبل ہے آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو میں بالکل بھی ایسا نہیں سمجھتا آپ درہ تھوڑا سا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ڈرتے کیوں بات کرنے سے ابھی پرکیجر صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان میں پولیٹک انسٹیبلیٹی ہے مجھے آپ بتائیں یہ بائیس سپریل دس سپریل دو ہزار بائیس سے لے کر جیسا کہ ابھی جویس صاحب بھی فرمارے تھے کہ آپ کے چیپ صاحب نے خود کہا فروری دو ہزار بائیس تک یہ کام کر رہے تھے اب ہم آئندہ ایک بات ہوئی ہے دوسری بات ڈی جی آئی ایس آئی نہیں آکے کیا کہا ٹی بی پہ کہ یہ جا چیف آمی اسٹان کو پاکستان کے اندر کسی قسم کی پولیٹیکل اینڈ ایکنومک انسٹیبلیٹی کو برداشت نہیں کر سکتے تو آج جو آٹھ دس مینے سے پچھلے پولیٹیک انسٹیبلیٹی ہو رہی ہے اور ایکنومک انسٹیبلیٹی وہ برداشت کون کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے تو بات یہ ہے کہ جو انسٹیبلیٹی کر رہے ہیں جیسا کہ جو ایس صاحب نے ابھی فرمایا کہ اداروں داخلت کے وہ نہیں کہہ رہے آپ خود کہہ کے گئے ہیں ملکے کہ وہ کرتے رہے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے نہ افغانستان کو ضرورت ہے نہ انڈیا کو ضرورت ہے آپ کے اندر مداخلت کرنے کی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا والے کرتے ہیں جب ان کو ایسا ملتا ہے کیا آپ کے وزریعظم نواز شریعت نے نہیں کہا کہ ممبئی ملک پاکستان نے کرویا سر گزاری چیئے سر کہ تحریک طالبان پاکستان جنہوں نے آج کے حملے کو بقاعدہ قبول کیا ہے کہ ہم ذمہ داری لی ہے وہ سارے کے سارے اپنے امیر ان اغوان طالبان کو مانتے ہیں سر وہ انہی سے گائیڈ لائنز لیتے ہیں انہی کو ریپورٹ کرتے ہیں سر وہ آپ بات مکمل ہو لینے تھے میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا میں آپ خود میں نورتھ وزیرستان میں خود گیا ہوں وہاں پہ جا کے مولوی عمر نے مجھے انٹرویو میں نے اس وقت وقت دوہزار آنٹھ کر رہا تھا وہ ٹی ٹی پی کے وہ اس وقت پاکستان ترجمان تھے یہ دوزار دس بارہ میں مجھے اب ایکزیکٹ پاکستان نہیں ہے ٹویل میں مولوی عمر کو پاکستان گرفتار کر لیا جو اس وقت بھی موسٹ وانٹڈ تھا میں بتا رہا ہوں ان سے ذرا پوچھے نہ کہ وہ کہاں ہے بندہ کہ نا میں آپ بوچھے تو نہیں ان کے پاس تھا بندہ اس کے پاس چلا کہ وہ کہاں ہے میرے کہنے سے مراد یہ جو آپ یہ بتاتے ہیں ٹی ٹی پی فلانا یہ وہ او بھائی یہ سب آپ کس کو بتا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے وہاں جا کے خود دیکھا ہے میں جب انٹرویو لینے جا رہا تھا اس میں نے ساتھ اپنے رستے کی ویڈیو بنوارے تھے تو اس وقت وہ موسٹ وانٹڈ تھے امریکہ کو مولوی عمر صاحب اور پاکستان کی آرمی کو سب وہ ان کی پلاننگ سے چل رہا تھا اور وہاں سے جو مجھے منڈا کی جو چوکی یہ وہاں سے نکالا گیا ہے جس طرح سے وہ کیسٹیں ہمارے پاس تھیں ہمیں کہا یہ آپ گھاڑی سے باتے ہیں بس یہ ہے سیکیورٹی تو ان سے مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ اصل میں یہ گٹ جوڑ ہے سب کا میں کہتا ہوں کہ آپ کو سارا کچھ آپ کی شیف صاحب بتا گئے ہیں آپ اپنے حقائق کو کیوں نظریں چوراتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین آفغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی جبکہ وزیر دفاع نے آج بھی بیان سٹیٹمنٹ دے دی ہے انہوں نے کلیر کٹ کہا ہے کہ ہم آفغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے آرے آپ جوڈیشنی سے شروع ہو جائیں آپ کے فورسز اور آپ کا میڈیا یہ سب پاکستان کے اندر کے ذمہ دار ہے آفغانستان یا انڈیا یا کوئی آپ کی انسٹیبلیٹی کا بلکہ دار رہی ہے وہ یار آپ کیسے پچھوڑی بات کر رہے ہیں کس کو کیا ضرورت پاکستان کو کچھ کرنے کی جہاں اتنے بڑے دشمن اس ملک کے اندر بیٹھے ہو جو آج اس ملک کا حال دس مہینے میں کر دیا ہے آپ پچھتر سالہ ہسٹری میں پوری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں اپنے ملک کے خلاف اتنا برے طریقے سے پلے نہیں کیا ہوگا آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو افغانستان کیسے مجھے پچھوڑی آپ کا کس طرح سے افغانستان کے بارے میں سوچ سر یہ انٹرنل افیئر سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں آپ جو آپ جو فرما رہے ہیں آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں انٹرنلی سٹیبلیٹی کی طرف جانا چاہیے لیکن سر ایکسٹرنل فیکٹرز کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے میں یہ سوال برگیڈیا صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے آپ میڈیا کے پاس چونکہ نا آپ لوگ میں بڑی مجھے نا آپ لوگ ویژین سے کوئی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں نا آپ جو چیزیں پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ بس جو ازام لگا دے کیسے پولیس نے کیس بند کرنا ہو خود خودکش عملہ ختم اب نہ خودکش عملہ ہو گیا نہ یہاں پہ آپ کو یاد ہے ایک بار ٹاؤن میں ان کا خودکش عملہ وہ بندہ آگیا اس کی بابان یہ ہمارا بچہ ہے کوئی خودکش عملہ نہیں ہوا تو آئی جی صاحب کو معافی مانگنی پڑتا ہے سر آپ 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 کا سر موقف برکو ٹھیک ہے سر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن سر ایکسٹرنل فیکٹر کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں یہ سوال لے کے میں برگیڈیر صاحب کے پاس جاؤں گا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر برگیڈیر صاحب سے اس کا موقف لیں گے سر ناظرین ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ناظرین برگیڈیر صاحب سر آپ رانہ اجاز صاحب سے سر کس حد تک اتفاق کرتے ہیں انٹرنل سٹیبیلٹی ظاہر ہے بہت ضروری ہے تب ہی ہمارے سرحدیں محفوظ ہوں گی تب ہی ہمارے اداریں محفوظ طاقتور ہوں گے سٹرنٹ پکڑیں گے قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی گو کے سیاسی انتشار نہیں ہونا چاہیے لیکن سر موجودہ سیناریو میں ایکسٹرنل فیکٹرز کو کس حد تک نظر انداز کیا جا سکتا ہے کیا اغوانی اگر ہمارے وزیر دفاع آتے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ آج جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اس میں اغوان سر زمین استعمال ہوئی ہے تو اس فیکٹر کو آپ کس حد تک نظر انداز کر سکتے ہیں یا اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ خود ویریفائی نہیں کرتے بلکہ آپ کا دشمن ویریفائی کرتا ہے اور جو چیزیں آپ کا دشمن ویریفائی کرتا ہے جیسے اس وقت ہم گر بات کریں تم بات کریں انڈیا یا اغوانستان کے حق سے ان چیزوں کو میں اور آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ان کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اس دیار اس کے بعد انٹرنیشنل کمنٹیٹرز ہیں یہ میرا خیال نہیں ہے میرے ذہن میں جو چیز ہوگی وہ میری چیز ہوگی بھر جب میں اس کو کوریلیٹ کروں گا گراؤنڈ ریالیٹی سے تو جواب مختلف آئیں گے اور وہ جواب آپ کو ایکسپٹ کرنے پڑے گے میرا اوپیڈین ہوگا کہ جی پوری کی پوری ایڈمسٹیشن انوال دہشتگردی میں یا ہم خود ہی انوال دہشتگردی میں بٹ دیٹوز نوٹ سپورٹیو تو آپ کو میں نے آپ سے عرض کیا نا دہشتگردی ایک ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس کو آپ نیروڈ ڈاؤن کر کے ایک پوائنٹ کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں اب یہ آپ ایک پوائنٹ سب نے اسٹیبلش کیا یہاں پہ کہ جی سیاسی اسٹیبلیٹی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور سیاسی اسٹیبلیٹی ہوگی تو کاف کام کریں گے تو سیاسی اسٹیبلیٹی کیا بھی موجود ہے اگر موجود نہیں ہے تو کیوں موجود نہیں ہے تو یہ کہہ دینا کہ جی انڈیا انوال نہیں ہے یا آپ کی وہ ہمدردیوں کے حساب سے تو ٹھیک ہو سکتا ہے جب عجید کمار ڈیول جو انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اگر وہ اپنے لوگوں کو لیکچر دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جی ہم پاکستان کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ ریلیجیسی موٹیویٹیڈ نہیں ہیں وہ مرسنریز ہیں تو پھر میں کسی پاکستانی کی بات کو یقین نہیں کروں گا میں تو اس کو یقین کروں گا جو کہہ رہا ہے اگر نریندر موزی یہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کاشا لے کے دنیا میں جانے پر مجبور کر دیا تو میں یہاں بیٹھے ہوئے کسی انٹرلیکچول کی بات کو یقین پر نہیں کروں گا میں یقین کروں گا نریندر موزی جو اپنے موزے کہہ رہا ہے یا افغان طالبان اپنی پالیسی کے طور پر جو کہہ رہے ہیں یا جہاں جہاں سیف ہاؤسز ان کے آپ کو موجود نظر آتے ہیں پرسپشن پر تو میری لی کوئی بھی پرسپشن ہو سکتی ہے تو بلکل ٹھیک ہو گیا سر آپ کا موقف آ گیا تو سر پھر بتائیے افغانستان افغانستان تو اپنے موزے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو وہ اس میں نیگوشیٹر کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے تو انہی افغانستان کے طالبان کا پرسپشن انہی کا بیان آیا ہے نا انہی کے حکومت کا بیان آیا ہے اس کے بعد کہ جی ہم اس کو اوپر گوھر کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری سرزمین سے لیکن کیا یہ ہو رہا ہے کیا آپ نہیں پتا کہ کنٹ میں جب اٹیک ہوا تھا وہ اپنا وہاں پہ کون کون مارے گئے تھے وزیر نور سوجہستان میں جو چیزیں ہیں وہ کوئی آپ نے جا کے لگائی تھی یا پاکستان حکومت نے جا کے وہاں پہ لگائی تھی سو دیرا ملٹی فیسیٹڈ فیکٹر یو آپ تو میں یہ سوچ رہا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی یہ کوریلیٹ ہوتی ہے کوریلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا رانا صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے انٹیلیجنس ریوٹس آر کوریلیٹڈ اس میں آپ اپنی طرف سے جو سوچنا ہے اس کو پر تو کوئی چیک نہیں ٹھیک ہو گیا سر میں رانا صاحب کو پوائنٹ آف لے لوں پھر مجھے جویس صاحب کے پاس جانا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بلکل ان کی بات سے پوری طرح اگری کرتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ مرسینڈریز کو بیج رہے ہیں میں نے تو ان سے پہلے ایک سوال ان سے خود پوچھ لیں کہ نواز شریف سے نے کہا کہ جی بھائی آپ کے وزیقات تو کیا ارسلان 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 ایک بات ہے یہی رک جائیں یہی رک جائیے نواز شریف نے کہا تھا نا دنیا کے ایک بہت بڑا جنرلسٹ ہے جو انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہے اس نے بومبے حملوں کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی اور اس نے اس کے اندر ساڑھے چاہتی سال کی ریسرچ اس کی شامل تھی اس نے کہا تھا کہ بومبے حملے جو ہے سی آئیے مسید اور انڈین نے مل کے کروائے ہیں کیونکہ نواز شریف کا کیا ہے نواز شریف کو راٹے کے علاوہ کیا بتا ہے تو بات یہ ہے کہ نواز شریف جب نرلنڈر موزی کی ٹھیک ہو گیا برگیڈ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے ایک دفعہ جویس صاحب کے پاس جانے دے پھر میں رانا صاحب کے پاس واپس آتا ہوں جویس صاحب افغانستان کی کانٹیکس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں اور وہ اس کو کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں معاملات کو چیزوں کو اس کا مقدمہ کجلاوالا میں ہو گیا تھا کہا کہ میں کسی ایکلیمکس کی بات نہیں مانتا ابھی آپ نے کسی بات مانتا آپ نہ مانیں کسی کی بات آپ کو کون کہتا آپ بات مانیں میں تو دنیا کی بات مانتی ہے آپ کو مجبور کہتا آپ مانیں میں تو کہوں جو دنیا جن کی بات مانتی ہے جن کو پر سرپرائز ملے ہیں ہمیں ان کی بات کو دیکھنا ہے اور پھر انڈیا کی خود ریپورٹ کیا کہتا جو انڈیا کا نیشنل سیکورٹی بلکہ 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 بھیک ہو گئے سر مجھے جویز صاحب کے پاس جانے دے سر میں برگیٹ صاحب آپ کا محقف آگیا مجھے جویز صاحب کے پاس جانے دے سر میں آتا ہوں رانا صاحب آپ کے پاس بھی آتا ہوں جویز صاحب سر آپ آپ بتائیے گا سر کہ اغوانستان کے اندر استحکام کتنا ضروری ہے کیونکہ پاکستان مسلسل یہ بات دیکھ رہا ہے مسلسل اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ دہشتگردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو سر ایسے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اغوانستان کا استحکام یہ خطے کی سٹیبلیٹی کے لیے خطے کی پیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو کیوں کر کے پھر دنیا ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کر سکی کیا یہ پاکستان کی گندوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے در امن کے لیے پاکستان ہی کہے کہ اغوانستان کو تسلیم کیا جائے تاکہ وہاں سٹیبلیٹی آئے اور پاکستان اس طرح کے دہشتگردی کے واقعات سے بچ سکے سر آپ اس پر کیا موقع رکھتے ہیں پاکستان کی پیس کے سٹیبلیٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہے لیکن وہاں پیس کے سٹیبلیٹی اسٹیبلیش کرنا پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے وہ افرانستان کی لوگوں کی ذمہ داری ہے ہم ان کو ایڈوائز دے سکتے ہیں ان کو ہدایہ یعنی اپنی طرف سے ایک تجویز دے سکتے ہیں اپنی طرف سے پروپوزرز دے سکتے ہیں اس کے بعد اس پر فیصلہ کرنا افرانستان کی لوگوں کا کام ہے لیکن ہم ان کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی ٹیریٹی کو ہمارے ملک کے خلاف سمال کرنے کی اجازت نہیں اور وہ پولیسی لیول پر ان کا بھی بیان یہی ہے جو شروع میں انہوں نے دیا تھا جب انہوں نے یہ ریزیوم کی اپنی پاور کہ ہم اپنی ٹیریٹی کو کسی دوسرے ملک کے خلاف ٹیریزم کے لیے سمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے ابھی بھی ان کی پولیسی تو وہی ہے لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ جو کچھ گروپس ہیں جیسے ٹی ٹی پی ہے وہ وہاں کی ٹیریٹی کو ہمارے ملک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اس کا جو کرنے کے بعد یہ ہے کہ ہمیں افغان گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے ہمیں اپنے جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں سیکیورٹی ادارے ہیں اور ہمارے ڈیپلومیٹک یعنی فورن آفیس ہے گورنمنٹ ہے مختلف لیول پر ان کو اپروچ کر کے ان کو انگیج کرنا چاہیے اور بلکل واضح کرنا چاہیے کہ جو کچھ ان کی صرح سے ہمارے خلاف ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ اپنی پوری حد تل امکان پوری کوشش کرنے کہ وہ نہ وہ واقعات نہیں وہ واقعات نہ ہو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے سر میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے ایک بریک لیتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ہے سر میں رانہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا رانہ صاحب نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کے لیے ظاہر ہے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جس میں یہ دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر آرمی چیف کی اپنی قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور وہ اس میں رہتے ہوئے اپنے رول کو پلے کرتے ہیں لیکن موجودہ سنیریو کے اندر یہ ذمہ داری کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے سر جبکہ عام انتخابات کا بھی سال ہے میں تو پہلے ہی کہہ گیا ہوں کہ جی آگر جب تک آپ اپنے اپنے ذمہ داریوں کو خود نہیں نبائیں گے ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی پلٹیکل پروسس میں جو ہے وہ شامل ہونے کی کوئی ایک کممنٹ ان کو بنا کے دیا تھا ان پر عمل کروائیں کیونکہ انہوں نہیں عمل کروانا ہے وہ انہوں نے پرائم منسٹر نے جو ہے ان کو ایک ڈیریکشنز جاری کر دی ہیں اس کے بعد ان کا بند ہے کہ اس کو پلان کو عمل درامت کروائیں یہ نہیں کہ آپ ایک نیوکلر سٹیٹ ہیں اور آپ بیہیو کر رہے ہیں ایک ایسی سٹیٹ کی طرح کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے بارڈر پر لیٹل سکرمشز آپ کے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ تو انہوں نے آپ کے سیمن بندے ہمارے مار دی ہیں اور ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خاجہ صاحب صاحب انہوں نے اتنی ڈیٹائی سے آگے کہا جی انہوں نے آگے آپ اپنی غلطی مان لی اوہ بھائی آپ نیوکلر سٹیٹ ہیں یہ آپ اتنی یہ ہر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ غلطی مان لی انہوں نے یعنی افغانستان آپ کو اس طرح کی حرکتیں آپ کے ساتھ کر رہے تو آپ اس طرح سے بیان دیتے ہیں آگے سے تو میری مقابی یہ ہے کہ حافظ صاحب کو چاہیے کہ وہ ملک کے محافظ بنیں اور ملک کے محافظ بننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اپنے ادارے کی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور جو باجوہ صاحب خود کہہ کے گئے ہیں انہی کی بات کی علاج رکھیں اور وہ پلٹیکل پروسس میں اس طرح سے حصہ نہ لیں بلکہ وہ ان کو کہیں جی اپنے گھر کو ہمیں کوئی فکس کرنے کی ضرورت ہے باہر سے دیکھیں آپ ایکسٹرنل فیکٹر کو اگنور نہیں کر سکتے لیکن پہلے جب آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو آپ کیسے دوسروں کو ذمہ داری ٹیٹر آئیں گے یہ مارے ماشاءاللہ دونوں پریکٹیشنرز بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر یہ چیزیں سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو وہاں پہ خود کلوز لی دسیجن میکنگ کیا ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ہم تو بہت دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ بہتر پتا ہے کہ جب تک ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا اس وقت تک ایکسٹرنل جو مرضی ہوتا رہے وہ آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو سر پھر پولٹیکل قیادت کو ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے اپنے ذاتی اختلافات سیاسی اختلافات کو سے پوچھ ڈالنے چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اس مجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے نہیں میں یہ میری نہ تو میرا یہ کہنا ہے یہ ہمارے ہاں جو لیڈرشپ وہ سیاسیات کے کسی حصولوں کے مطابق نہیں چلتی اس لئے آپ ان کو یہ کہ یہ آپ کریں یا نہ کریں نہیں وہ تو ایک اپنے درست سے چلتے ہیں یقیناً اس وقت ملک کے جو حالات ہیں لیکن سر کی پاکستان کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے کہ پولٹیکل قیادت ایک پیج پر ہو کم از کم دہشتگردی کے فرنٹ کے اوپر آپ کے خلال آواز نہیں پہنچتی میں نے یہی کہا کہ نیشنل کنسنسز ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہمیں اپلٹی بلٹی کے لیے سب کو ملکے کٹھے بیٹھنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے اور اس وقت کوئی دور آئی نہیں کہ آپ کے ہاں جینرل الیکشنز ہونے چاہیے میں برگیڈیر صاحب آخری دو منٹ ہے سر آپ کا کومنٹ لینا چاہوں گا کیا پولٹیکل قیادت کو ایک پیج پر نہیں ہونا چاہیے اس وقت خاص طور پر یہ جو دہشتگردی کے مسائل کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکل دیکھیں نا ران صاحب نے جو بھی بات کی اجازت ہونا کہا کہ واقعی الیکشن میں بار بار آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ جس تک آپ کی سٹیبل گورنمنٹ سے آپ کی جن ٹیکر گورنمنٹ سے what do you expect کہ وہ کوئی پولیسی بنائیں گے ایک تو وہ قابل نہیں ہے ایک ان کا ویزن نہیں ہے تو الیکشنز تو ضرورت ہے دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ جی ادارے کو اپنا کام بلکل صحیح بات ہے ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے اور یہی کہتے آئے ہیں کہ ادارے کو اپنے آمی کو جیسے انہوں نے کہا یہ واقعی یہ کرنا چاہیے ان کو کانسلٹیٹ کرنا چاہیے اس پولیسی بھی کاؤنٹر ٹریزم پولیسی میں جب آپ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم لڑیں گے تو پھر لیکن ہمارے ہاں جو مس میچ آ رہا ہے نا جو ایک ڈراؤ بیک آ رہا ہے وہ ہے کہ آپ کے ہاں وہ کیپیسٹی اورینٹڈ گورنمنٹ پچھلے ایک سال سے نہیں رہی ہے جب آپ کو آپریشنز کرنے چاہیے تھے یہ انٹیلیجنس بیش آپریشنز جاری رہنے چاہیے تھے ان کے سارٹ ایڈیاز کو ہٹ کرتے رہنا چاہیے تھا اس وقت ہمارے ہاں پولیٹیکل گیمنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا سر بلکل ٹھیک ہو گیا سر آپ کا پوائنٹ آ گیا آخری آخری تیس سیکنڈ ہے سر جویس صاحب آپ بھی کومنٹ کر دیں پولیٹیکل قیادت کو ایک پیج پر آپ کے خیال میں ہونا چاہیے خان صاحب کو ہاتھ ملا لینا چاہیے اس موجودہ گورنمنٹ سے دہشتگردی کے صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ساری سیاسی قیادت ایک پیج پر ہوئی تھی ابھی بھی اسی قسم کی مہور ہونی چاہیے اور سب سیاسی لیڈوں کو ملک کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس دہشتگردی کے مقابلے میں وہ ایک ساتھ ہیں ایک ہم آباز ہیں اور ایک ملک کے اس کا مقابلہ کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی جو دوسری ایک پروسس ہے وہ کسی طرح سے رکھنا چاہیے وہ بالکل آئین کے مطابق اس میں فیصل ہونے چاہیے آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے آئین کے مطابق ہی تمام امور کو چلایا جانا چاہیے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے خصوصی طور پر مجھے وقت دیا ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا ایک انتہائی خوبصورت ڈیبیٹ جو ہے وہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ رہی ہے اپنے طور پر تینوں مہمانوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کیا میں تینوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ